یہ لوگ یہیں پہ ہیں اور ہر طرح کی ہر طرح سے اچھی ریپورٹ آئی ہے کسی کو کوئی بھی مرض نہیں ہے اس طریقے کا جس سے ہم لوگ پریشان ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں میڈیا کے لوگوں سے اور شہر کے لوگوں سے کہ جو کوئی غلط افعہ ہیں اگر فائلا رہا ہے تو وہ بند کر دے اللہ کے واسطے ایک دم اچھی ریپورٹ ہے نہ پولیس کی طرف سے کوئی تغلیف دی گئی نہ یہاں کے ڈاکٹر لوگ کوئی تغلیف دیئے اور نہ یہاں پہ بھی ان لوگوں کوئی تغلیف ہوئی الحمدللہ ہماری جو ٹیم تھی مکمل طور پہ کام کری اور اچھے سے ہو گیا اب وہ لوگ ہیں لاگ ڈاؤن کھلے گا وہ لوگ کو گورنمنٹ اپنے حساب سے ان کو اپنے گھر پہ بیج دی گئی دوستو استقبال ہے نظر انڈیا نیوز میں اور جس طرح سے ہم اس طرح موجود ہیں مدرسہ تنویر علوم کے پاس میں مزید مدرسہ تنویر علوم کے پاس میں جہاں پر ایک بہترین خبر آ رہی ہے اس وقت جو افوائیں پھیل رہی تھی کہ کورنٹائن کے لئے لے جائے جائے گا انہیں کورونا ہے یہ چیزیں بلکل غلط ثابت ہوئی ہیں ان کی ریپورٹس آئی وہ بلکل کلیر آئی ہیں پولیس یہاں آئی تھی ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آئی تھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے ہمیں انہوں ساتھ موجود ہیں مومرہ کے جمعیت الولماء کے صدر مولان عبدالوحاق قاسمی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی اور مومرہ پولیس کے سینئر صاحب اور جمعیت دار لوگ آئے اور دیکھا کہ یہاں پر ایک جماعت تھیری ہوئی تھی جو تقریباً فروری لاشٹ یا مارچ کے شروع میں آئی ہوئی تھی اور وہ چلتے چلتے پھر یہاں مقصود نگر کی مسجد میں آئی مقصود نگر کی مسجد میں تھیری ہی تھی کہ ہمارے پرائی منیشٹر صاحب نے لاک ڈاؤن کر دیا اب وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے کہیں آ نہیں سکتے تھے تو وہ لوگ مسجدوں میں رہ رہے تھے بہرحال مسجد میں تو دو چار لوگ نماز پڑھتے تھے اور وہ لوگ اپنا بڑی مسجد ہے حفاظت سے وہ لوگ تھے لیکن پھر یہ بات ہوئی کہ جو لوگ باہر کے آئے ہیں ان کا جو ہے ٹیسٹ کر آیا جائے ان کو چیک کر آیا جائے تو پرسوٹ ٹیم آئے ہیلتھ کی آئے اور ہمارے پولیس شوکے سے لوگ آئے تو انہوں کا پاسپورٹ اور انہوں کا مکمل بائیو ڈاٹا جو بھی تھا ان کو دیا گیا اور ان کا ویزا سب یہ لوگ بادابتہ ہندوستان کے قانون کے دوبارے سے ویزا لے کر کے پاسپورٹ لے کر کے یہاں آئے تھے اور ان کا تقریباً چھ مہینے کا ویزا تھا اور یہ لوگ رہ رہے تھے تو پھر ان کا جو ہے کرونا ٹیسٹ کرانا تھا تو ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے پرسو ان کا بلیڈ لے کر کے گئے اور ان کو لے کے گئے اور ٹیسٹ کرانے کے لیے تو الحمدللہ گورنمنٹ مہاراشترا ساسن سے جو لگا ہوا ہسپٹل ہے جس کو مہاراشترا ساسن نے پرمیشن دیا ہے اس نے ٹیسٹ کیا اور یہ سارے کے سارے جو پندرہ مقصود نگر میں تھے اور دس جو ہے اننادی الفلا میں تھے ان پچیسوں کا جو آیا وہ نگیٹو آیا اور بہت اچھا ان کا ٹیسٹ آیا اس لیے ڈاکٹر لوگ آج آئے تھے اور پولیس کی فورس آئی تھی اور وہ لوگ سوچ رہتی کہ ہم ان لوگوں کو لے کے جائیں اور وہاں پہ رکھیں کہیں کورنٹائن کے لیے لیکن یہاں اتنی بڑی جگہ ہے پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ان کا تو کچھ ہے نہیں ان کو یہیں کورنٹائن کے لیے رکھ دیا جائے تو ہم لوگ ان کی دیکھ بھال کریں گے اور بہت حفاظت سے کریں گے اور جو افوہ ہیں شہر میں اور پورے میڈیا والے پھیڑا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں ایک بھی غلط ریپورٹ نہیں آئی ہے سارے کے سارے لوگ صحیح پائے گئے ہیں اور کوئی نہ چھپا تھا نہ چھپایا گیا تھا وہ تو بارہ مہینہ جماعت چلتی رہتی ہے وہ لوگ آئے تھے لاکڈاؤن ہوا وہ فس گئے اب وہ فس گئے تو ان کو کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بمبئی کے ہیں ممبرہ کے ہیں ان کو بھیج دیا جائے ان کے گھر یہ تو بنگلہ دیس کے ہیں ممگلہ دیس سے جماعت آتی ہے اب وہ ٹرین بند ہے فلائٹ بند ہے کیسے جائیں گے اس لئے یہاں رکے ہوئے تھے بہرحال وہ لوگ سب صحیح ہیں اور ابھی ڈاکٹر اور جو ہمارے پولیس کے لوگ تھے وہ لوگ ابھی گئے یہ لوگ یہیں پہ ہیں اور ہر طرح کی ہر طرح سے اچھی ریپورٹ آئی ہے کسی کو کوئی بھی مرض نہیں ہے اس طریقے کا جس سے ہم لوگ پریشان ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں میڈیا کے لوگوں سے اور شہر کے لوگوں سے کہ جو کوئی غلط آف ہوئے اگر فائلہ رہا ہے تو وہ بند کر دے اللہ کے واسطے ایک دم اچھی ریپورٹ ہے نہ پولیس کی طرف سے کوئی تقلیف دی گئی نہ یہاں کے ڈاکٹر لوگ کوئی تقلیف دیئے اور نہ یہاں پہ بھی ان لوگوں کو کوئی تقلیف ہوئی الحمدللہ ہماری جو ٹیم تھی مکمل طور پہ کام کری اور اچھے سے ہو گیا اب وہ لوگ ہیں لاک ڈاؤن کھلے گا وہ لوگ کو گورنمنٹ اپنے حساب سے ان کو اپنے گھر پہ بیج دے گی ملان صاحب جس طرح کی افوائے پھیل رہے ہیں لوگوں میں خوف ہے کہ یہ جو بیماری ہے پھیلتی جا رہی ہے کیا آپ کہیں گے مومرہ کے عوام سے کیونکہ اس بارے میں ذرا سبھی شوشل میڈیا پہ کوئی افوائے پھیل رہی ہے تو آپ سکھ تلافات پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا جو گودی میڈیا کا آجا ہے وہ پوری طرح سے نفرت کا معاول کھڑا کر رہے ہیں کیا کہیں گے مومرہ کے عوام کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو مسلمانوں کے لیے اور لوگوں سے نفرت پیدا کرنا تو یہ گودی میڈیا کا اور جو مسلم دشمن تنظیمہ ہیں ان کا کام ہے وہ اسلام جس دن سے شروع ہیا تب سے وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے اور ابھی تک ہیں لیکن الحمدللہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے نہیں جتنا اس کو کوئی دبائے گا اتنا یہ اُبھرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ بہت بری بیماری ہے اور یہ صرف ہندوستان کے اندر نہیں آپ کے مومرہ کے اندر نہیں پورے دنیا کے اندر اس بیماری نے ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا ہے سب جنگہ لاک ڈاؤن چلنا ہے سب کی معیشت تباہ ہو رہی ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس بیماری کے احتیاط کے لیے گورنمنٹ نے جو تدبیر بتائی ہے جو حکمت عاملی تیار کی ہے میں اپنی طرف سے اپنی پوری اسٹیم کی طرف سے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بات پر عامل کریں لاک ڈاؤن ہے تو اس لاک ڈاؤن کا اس کا جو ہے اپنے اس لاک ڈاؤن کا پالن کریں اور جتنی تدبیریں ہیں اس ساری تدبیروں کو لے کر کے چلیں اور ہمارے چیف منشٹر اچھی باتیں بولتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھو کوئی پریشان ہے کسی کو کوئی بیماری ہے تو آ کر کے وہ چک کرائے اس کا چک ہوگا اس کو بہترین سہولت دی جائے گی کسی طریقے سے ہمارے لیڈران ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو ممبرہ کے عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں ہماری ماںیں بہنیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے باہر دوڑتے ہیں اگر بیماری لگ گئی تو سب کو پریشانی ہوگی بچوں سے اور بچوں کے پیرنٹ سے ان کے والدین سے معدبانہ درخواست ہے کہ بچوں کو خاص گھر اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو خاص گھروں سے باہر نہ نکلے دیں اور ہمارے نوجوان بھی خوب شان سے بھومتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور پولیس اور حکومت کے ذمہ دار اگر کوئی آپ سے اپیل کرتے ہیں اس اپیل کو مانیں ڈیپارڈمنٹ کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے مسجد پہ آئے اور قائدے سے ان لوگوں نے اپنی فارمنٹی پوری کی حکومت کے قانون کے ادوار سے انہوں نے پوری کارروائی کی الحمدللہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور مکمل طور پر ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا آج جو یہ ایک افواہ بھیلی تھی اور جو مصیبت ہم لوگوں کو لگ رہی تھی اللہ نے اس مصیبت سے ہم کو ڈجاد دیا اور ہم لوگ اسے ابھی صرف روحے ہیں ہم پولیس محکمے کا اور ہلتھ کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور خاص کر اپنے لیڈران کا اپنے آمدار کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ آئے وہ کھڑے رہے اور لوگوں سے کہہ کر کے یہ مکمل معاملہ صحیح کروا دیا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کریں گے ان کے حسلہ وضائی بہت ضروری ہے اس مشکل گھڑی میں بھی میں نے جس طرح سے جب ہم اس گلی میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اس گروپ کے لوگ باہمت طور سے یہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی افوہ نہ پھیلائی جائے تو اس کے لئے بہت بہت حسلہ وضائی آپ لوگوں کی بھی اور ہم پومرہ کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے رہبر ہمارے بزرگ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس قوم کے وارث ہوتے ہیں وہ اور یہ قوم کے وارث ہی آپ کو ایک رائے دے رہا ہے تو برائے مہربانی آپ ایک ساتھ ہو جائیے ان کی بات کو مانیے جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا پالن کیجئے اس ملک کے قانون کا پالن کیجئے کیونکہ ایک طرح سے غلط میسج جا رہا ہے پوری ہندوستان میں کہ پوری قوم پورا ہندوستان اس وقت لگا ہوا ہے کرونا سے لڑنے میں اور ایک مسلم قوم ہے جو اس کے خلاف ہے تو اس طرح کا میسج کچھ نہ جائے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سیف رہی ہے سوچت رہی ہے